دور کسی ایک جنگل میں تونی چڑیا اور بلو کبوتر نام کے پتی پتنی رہتے تھے اور پھر ایک دن ان دونوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے تونی میں نے تیرے سے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر تجھے تیسری لڑکی ہوئی تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا تو ابھی کے ابھی نکل جا میرے گھر سے بلو اب میں ان بچوں کو لے کر کہاں جاؤں گی یہ تمہاری بھی تو بیٹیاں ہیں بلو کیا تمہیں ان بچوں کو دے کر بلکل بھی طرف نہیں آرہا نہیں آرہا تونی نہیں آرہا تو اب چلی جائے یہاں سے نہیں پھر میں تم چاروں کو دھکے مار کے باہر نکال دوں گا کوئی بات نہیں بلو جن بیٹیوں کو آر تم گھر سے نکال رہے ہونا وہیں بیٹیاں ایک نام روشن کریں گی اور اب میں جا رہی ہوں تونی ان تیروں بیٹیوں کو لے کر ایک بیٹ پر بنی ہوئی جھونپنی میں رہنی لگتی ہے اور آس پاس کے گھروں میں سلائی کا کام کرنے لگتی ہے اور پھر ایک دن ماں دھوگ لگ رہی ہے کچھ کھانے کو دو نا ہاں ہاں بیٹا ابھی دیتی ہوں ماں ایسے ہم کتنے دندگ رہیں گے نہ ہمارے پاس پتہ گھر ہے اور نہ ہی پیسے ہیں اور ہمارے پاس تو اچھا کھانے کو بھی نہیں ہے تیری بات تو صحیح ہے بیٹا لیکن اب میں کیا کروں جو بھی ہے تیرے سامنے ہی ہے پر کوئی بات نہیں بیٹا میں اور زیادہ محنت کروں گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا پر اب تم کھانا کھا کر سو جاؤ اب سب سو جاتے ہیں پر ٹونی یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کیسے ٹھیک کروں گی اتنے میں ٹونی کی سہیلی رانی کا پون آ جاتا ہے ٹونی تو کیسی ہے اور آج کل تو کہاں رہتی ہے بڑی مشکل سے تیرا نمبر ملا پھر رانی کیا بتاؤں تجھے میری تو زندگی دا پر لگی پڑی ہے مجھے بلو نے تین بیٹیاں ہونے کی سجا دی ہے اس نے مجھے تین بیٹیوں کے ساتھ گھر سے نکال دیا اور مجھ سے پوری طرح سے رشتہ توڑ دیا ٹونی تو مجھ سے کل مل میں نے ایک سلائی سینٹر کھولا ہے تو اس میں نوکری کر لینا میں تجھے اس کے بدلے میں اچھا پیسہ دے دیا کروں گی ٹھیک ہے رانی میں تجھ سے کل ملتی ہوں اگلے ہی دن سے ٹونی چیڑیا اس سلائی سینٹر کو سنبھالنے لگتی ہے اور رانی ٹونی کو اس کے کام سے اچھے پیسے دینے لگتی ہے اور پھر کچھ سمیں بعد ٹونی اپنی تینوں بیٹیوں کو سکول میں ڈال دیتی ہے ماں دیکھو ہم اپنے پلی کلاس میں پسٹ آئی ہیں بہت خوب بیٹا ایسے ہی من لگا کر پڑائی کرنا اور ایک دن اپنے ماں باپ کا نام روشن کرنا اور کچھ بڑا کر کے دیکھو